بولی جانتے ہیں کاغس کے پیشے لفافے کے پیشے پتے کے ساتھ اس کا عنوان جانتے ہیں تمہاری تحریرات کے پیشے تمہاری نیت جانتے ہیں لیکن بچو یہ میرے امام محمد رضا کا کام ہے جو تمہارے دل میں گڑھ 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 چل رہا ہے نا جو تھوڑا سے اتنا بدبو نکل رہی ہے وہ اندر پورا تم نکالنا چاہتے ہو لیکن وادی رضا کی کوہ ہے ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے آج کے لئے کلپ وائرل کر رہا ہے اتنی اتنی دھاڑیاں ہی ہوگا اور آلہ حضرت تبرہ کر رہے ہو تم جیسے لوگ مخالفت کرو تب تو پتا چلے گا کہ امام حق تھا تمہارے یہ ابھی میں نے جملہ کہہ دیا تو لوگ متوجہ ہوگا ہم کسی کے خلاف بولتے ہیں تو اس کے فیس بک کا لائک بڑھ جاتا لوگ ہم سے جائے دے یہ کیوں بولتا ہے والا دنیا جانتی اور ہمیں بھی نہیں جانتی لیکن دنیا اس کو جانتی ہے جو امام حمد رضا کو جانتا امام حمد رضا ہی غریب نباس کا مارس ہے امام حمد رضا ہی غریب نباس کا مارس ہے نظام الدین اولیاء کی مزار کی آبرو امام حمد رضا ہے بابا فرید کے مزار کی آبرو امام حمد رضا ہے امام حمد رضا قبضہ غریب نہیں وہ تو خاتم ہے پوری زندگی نظریہ پر پہلا دیا اور یہی کہتا رہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں تم دنیا پر چا جانتی تمہیں پتا کیا امام حمد رضا کون ہے اس نے تمہاری طرح چندے اور ڈپوں پر قبضے نہیں کیے ڈپوں پر بدماشی کرنے والوں اجمیر کا وارث امام حمد رضا ہے اجمیر والے نے جو کہا وہ ملتا ہے امام حمد رضا کے پاک کے پاک پولو سبحان اللہ پولو سبحان اللہ قربان جاؤں میں کچھوچا شریف والوں پر اور اس وقت جو فیصلہ کچھوچا میں ہوا شیخ علیہ السلام مدنی میاں نے جو فیصلہ کیا میں قربان جاؤں اور حق بات کی مدنی میاں نے کوئی الگ بات نہیں کی بات وہی کی جو اہل سنت کا اجماعیہ کی میں نے کہا الگ کب تھے بھائی بولو سبحان اللہ الگ کب تھے میں نے کہا دو بیٹک ایسے ٹیڑے پیٹک بھی ہچی لم لگائیں گے ویڈیو بنا رہے ہیں اور میں نے کہا تمہیں سید ابھی تکرے نہیں ہے تبجہ کرو ہم سید ہونے کی نسبت پر فقہ نسلیہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بچا امام حمد رضا کی دہلیس ہے حضر واقعی میں تمہیں دولت کی قدر ہو دولت کی امین اور اکھادار کی تم قدر کرو کہ جس نے پوری زندگی اس چوک پر پہرہ دیا کہ کوئی چور دولت کو نہ لٹائے امام حمد رضا کیا تھا میں نے کہا چاروں سلسلوں کا چوکی دار تھا اس نے دبے قبضے نہیں کیے سید آیا تو چادر اٹھا دی ہم نے سب دیکھا دی امام نے مزار بیچوں نہیں مزار کے خیلے کو بچایا کہتے ہیں ہم عالی حضرت غریب نواز کو کہتے ہیں میں نے کہا بلکل غریب نواز عالی حضرت ہے اور امام محمد رضا اس لیے عالی حضرت ہوئے جو اس عالی حضرت کی بات ملتی یہاں سے ہے بولو نا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ابے تم صرف رہ گئے چار پانچ آج مسلمان اور اسلام اور خواجہ غریب نواز کا دین اگر کئی جانا جاتا ہے تو امام محمد رضا کے نام سے جانا ہے بشمول تمام علماء اہل سنت بشمول تمام مقابیر اہل سنت لیکن بات امام محمد رضا کی ہو رہی ہے اس لیے میں جواب جواب بشمول امام ربانی بشمول حضرت فضل حق خیر عبادی بولو رحمت اللہ امام اہل سنت فضل حق خیر عبادی رحمت اللہ امام اہل سنت حضرت مجد در فسانی رحمہ اللہ امام اہل سنت سرکار مخدوم سمنانی رحمہ اللہ مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی جو سارے بزرگوں کا میں نے نام لیا برکت کے لئے لیا ورنہ تنہا آلہ حدد کا نام لیتے تو سب کے نام ہو جاتا میں نے کہا گراؤنڈ پر دیکھو کچھ بھی کرو غریب نواز نے جو برے صغیر میں باتا تھا وہ آ کر گرہ بریلی میں ہو اور وہی سے جاری ہو گیا بولو سبحان اللہ بولو محبت سے سبحان اللہ وادی سنوے اب بھی ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کیونکہ رضا کی پشت پر غریب نواز کا حال امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ اجمیر کو شریف کہنے سے انکار کرتا ہے فتاوے میں میں نے کہا تم ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں مال اس کے پاس ایک ہاتھ ہے تو کام پھر بات کریں گے امام نے نہ مال دیکھا نہ طاقت دیکھی جواب لکھا کہ جو اجمیر کے ساتھ شریف لینے کا منکر ہے ضرور کوئی بدمذبہ بھی ہوگا فرما سنی وہ ہے جو اجمیر کہتا ہے تو شریف بھی کہتا ہے یہ آبروہ خواجات پر ہمارے دلوں کے لئے بابا قولو سبحان اللہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے سلسلے کو بیانوں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ دادا کی تعریف کرو لیکن سنی کرتے سے لیے ہے کہ انہوں نے ان کی تعریف کی ہے جن کی تعریف خدا کرتا ہے تو محبت کا تقاضہ یہ تھا کہ جو محبوب کا ہوتا ہے وہ سارا محبوب ہو جاتا سلسلہ قادری کی آبرو بھی با محمد رضا سلسلہ چشتیہ کی آبرو بھی با محمد رضا سلسلہ نقشبندیہ کی آبرو بھی با محمد رضا آج خواجہ نے جو بیان کیا وہ امام احمد رضا کی کتابوں ملے غوثی آزم نے جو بیان کیا وہ امام احمد رضا کی کتابوں ملے حضرت شیخ سہرورد نے جو بیان کہ وہ امام احمد رزا کی پاس میں دیکھا شیخ نشبند نے جو بیان کہ ملے گا امام کو گالی نہیں دے رہے تم تم خواجہ کا دل دکھا رہے ہو جس کو خواجہ نے چنا تھا اپنے نظام کے تحفظ کے لیے تم اس کو گالی دے رہے ہو تم غدار ہو تم جھوٹے خواجہ کے غدار ہو اگر تم خواجہ کے وفادار ہوتے تو کبھی خواجہ کے چوکیدار کو گالی نہیں دے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کوئی بلک پشنے دیکھو بلکل نورمل ہے بلکل روش میں بات کر رہے ہیں لیکن نہ کہتا تو ضمیر پر بوجھ ہوتا سنا تھا اس لیے بولا کیونکہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہم آئیں یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اور یہ سبحان اللہ تاکہ کسی بچے نے اگر اس بدبو کو سن لیا ہو تو اس کے سامنے پشرفی ہو جائے ہم کسی کے مخالف نہیں لیکن امام احمد رضا یہ بریلی یہ کسی جگہ کا نام نہیں رہا امام احمد رضا کسی بندے کا نام نہیں رہا اب یہ سلمیت کا نام ہوگا سبحان اللہ برینی اب خطہ نہیں مرکز اہل سنت ہے بول سبحان اللہ کربلا خطہ نہیں مرکز اہل سنت ہے بول سبحان اللہ مرکز جو خدا کا محبوب پندہ ادھر آتا ہے وہ جگہ جگہ نہیں مرکز بن جاتی ہے وہ بندہ بندہ نہیں دین بن جاتا ہے آج ختم نبوت کی بات ہو تو مسلمانوں کا صحیح عقیدہ امام احمد رضا کے پاس میں دے گا آج صحابہ کی عزت کی بات ہو تو صحیح عقیدہ امام احمد رضا کے پاس آج آلِ رسول کی عزت کی بات ہو تو صحیح عقیدہ امام احمد رضا کے پاس آج خواجہ و غوث کی بات ہو ان کے نظریے پر پہلا امام احمد رضا دے رہا ہے تو امام احمد رضا ہم نہیں مانتے امام احمد رضا کو میں نے کہا بچوں اندر جا بھی نہیں سکتا کیونکہ چوکیدار ان کو بنایا ہے اور جب تک چوکیدار نہ چھوڑے تو اندر تو جا بھی نہیں سکتا ہے یہ تو دنیا ہے بھائی بڑی نکمی ہے جو چاہے جس کے خلاف بہت دے فیصلے آخر کرنے اگر یہ دنیا قدر والوں کی قدر جان لے تو پھر دنیا کیسے یہ عزت والوں کی عزت جان لے تو دنیا کیسے اگر جاننا تھا تو ابباس علم بردار کی عزت جاننا تھا تو حسین ابن علی کی عزت کیوں نہ جانی جاننا تھا تو علی ازغر کی عزت کیوں نہ جانی جاننا تھا تو تائش میں محمد رسول اللہ کی عزت کیوں نہ جانی میرے دوستو بزرگو یہ دنیا تو ہے فریبی شیطان اور نفس میں چلنے والی لیکن فیصلے ہوں گے قیامت کے دن اور بندے پیچھانے جائیں گے اللہ کے نیک لوگوں کے نام پر بولو سبحان اللہ اور یہ حق بات ہے کہ وادی رضا کی بولو سبحان اللہ وادی رضا کی اے کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سبت دیکھئیے وہ علاقہ رضا کا مسلکِ عالی حضرت فیضِ رضا تو میرے دوستو بزرگو اس بزم کا نام میں پھر ارز کر دوں سارے سلسلوں کو اگر یاد کرنا ہو تو سبالہ حضرت کیونکہ جو چشتیوں کا گستاخ ہو خوالہ حضرت کا ماننے والا نہیں ہو سکتا جو قادریوں کا بیعتب ہو خوالہ حضرت کا ماننے والا نہیں ہو سکتا جو توجہ ہے جو چشتیوں کا گستاخ ہو وہ امام احمد رضا کے مسلکہ نہیں ہو سکتا جو قادریوں کا گستاخ ہو وہ ان کے مسلکہ نہیں ہو سکتا جو سہرورد نشبن کا گستاخ ہو ان کے مسلکہ نہیں ہو سکتا کیونکہ امام احمد رضا درجہ بندی کا نام نہیں اجماع امت کا نام ہے حلی صبحان اللہ امام احمد رضا اجماع امت کا نام ہے اس مضبوط آواز کا نام ہے کہ جو ایک آواز ہو اور وہ اسلام کی آواز ہو اپنے درجی اپنے دار میں اس عبا اور صدائے حق کو امام احمد رضا کہتے ہیں